لیچر سچ ہے جھوٹ نہیں ہے جھوٹ کسی وجہ سے بولتا ہے وہ جب کوئی آکے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ نے کسی کو کہا یار درہ پانی لے کر آؤ وہ گیا آپ نے کہا اگر تھنڈا ہو تو لاؤ وہ آکے کہتے ہیں تھنڈا نہیں ہے گرم ہے تو ظاہر ہے بھائی سچی بول رہا ہوگا چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو ہاں اگر یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا یار وہ کولر سے تھنڈا پانی لے آؤ وہ کہہ رہا ہے وہ تھنڈا نہیں گرم ہے اس میں امکان ہے کہ ترخار ہے تاکہ اس کو اٹھ کے جانا نہ پڑے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے لیکن وہاں سے ہو کے آ گیا اب خبر دے رہا ہے کہ تھنڈا ہے تو یار اس کا مطلب وہ کہہ رہے تھنڈا نہیں ہے اس کا مطلب سچ کہہ رہا ہے وہ تو انسان کی نیچر اصل میں کیا ہے وہ سچ بولتا ہے جھوٹ جب بولتا ہے جب اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے ورنہ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتا آدمی جھوٹ جب بولے گا جب اس کا کوئی مفاد ہوگا تو مفاد ساری دنیا کے سارے انسانوں کا کبھی ایک مفاد ہوتا نہیں ہے میرا مفاد کسی اور چیز میں آپ کا مفاد اس کے خلاف میں ہے بھئی دنیا میں جتنے لوگ ہیں بہت ساری قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں پھر جو قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اس ایک قوم میں بھی سارے متفق نہیں ہوتے بعض کی ہمدردیاں دشمن قوم کے ساتھ ہوتی ہیں اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں تو وہ جھوٹ پہ جمع ہونے کے لیے ان کو گول میز کانفرنس کرنی پڑے گی بیٹھنا پڑے گا کہ یہ جھوٹ مارکیٹ میں لاؤنچ کرنا ہے ہم نے کون کون ہمارا ساتھ دے گا آدھے لوگ ساتھ دیں گے آدھے ساتھ نہیں دیں گے یہ اقل کہتی ہے کہ مختلف خطوں میں رہنے والے لوگ جن کے آپس میں ایک دوسرے سے مفاد بھی نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوں وہ اگر کسی بات پہ جمع ہیں خبر دے رہے ہیں تو وہ خبر اقل ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خبر غلط نہیں ہو سکتی ناممکن ہے اور اس کو کہتے ہیں دلیلِ متواتر خبرِ متواتر خبرِ متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خبر ہے اس کو نیوز ہے اس کے نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ایک عام نارمل آدمی کی اقل کوئی بہت زہین ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہے اور پرلے درجے کا بے وقوف نہیں چلے گا یہاں پہ ایک نارمل سینس رکھنے والا آدمی اس کی اقل یہ کہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے کوئی زدی ہٹ دھرمی ہو تو ایک الگ بات ہے ہٹ دھرم ہو تو ایک الگ بات ہے اس کو تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے نا جیسے اب ایتھی اس لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نام کا کوئی بندہ ہی نہیں آیا ماذا اللہ تو یہ تو زد اور ہٹ دھرمی کی انتہائے یا کوئی کہتے ہیں قائد عظم نام کے کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوئے تھے میں مانتا ہی نہیں کہ میں مانتا ہی نہیں کہ کربلا کا واقعہ بھی ہوا ہے اب کربلا کے واقعے کی تفصیلات میں تو اختلاف ہوگا ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا لیکن کوئی کہ کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا تو اس کا مطلب اس کے نٹ بولٹ بھی لیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور مارکیٹ میں لا کر پھر الٹا علماء سے پوچھا جاتا ہے اس کے دلائل سے ثابت کرو بدیہی چیزوں کو دلائل سے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی یہ بات مثال سے بات سمجھاتا ہوں اگر کوئی زد اور ہٹ دھرمی پہ آ جائے دیکھو گلاس کی دیفینیشن کیا ہے گلاس ایک بدیہی چیز ہے نا گلاس بولتے ہی دماغ میں تصور کیا آئے گا پانی پینے کا ایک آلہ ایک پرزہ یہ تصور آئے گا نا دماغ میں پانی پینے کا ایک برتن ایک مخصوص قسم کا برتن لیکن کوئی زد اور ہٹ دھرمی پہ آ جائے اور آپ سے کہے گلاس لے کر آؤ آپ لے آئے وہ کہے یہ گلاس نہیں ہے دلائل سے ثابت کرو یہ گلاس ہے آپ اہل لغت کے حوالے دو گے یار ساری دنیا اسی کو گلاس کہتی ہے اس سے پوچھو وہ بھی کہہ گا یہ گلاس ہے اس سے پوچھو وہ بھی کہہ گا یہ گلاس ہے سب کہیں گے یہ فس گلاس گلاس ہے اس کی گارنٹی ہے ایک کمپنی نے چیشے کا گلاس نکالا اور کہا اتنا مضبوط گلاس ہے گارنٹی ہے بیس منزلہ عمارت سے پھیکو گے تو انیس منزلہ تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا انیس منزلوں تک گارنٹی ہے میں نے کہا یہ غلط کہا انہوں نے کہا پونے بیس منزلوں تک گارنٹی دینی چاہیے ان کو پونے بیس منزلوں تک وہ گلاس اتنا مضبوط گلاس خیر ہوں گلاس لے کر آگئے اس کے سامنے اب وہ کہنے لگا یہ گلاس نہیں ہے او بھائی کیوں نہیں ہے یار یہ گلاس ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھائی کہہ کہ آپ دلائل سے ثابت کرو گے یہ گلاس ہے تو ہم کیا ثابت کریں گے کوئی سائنسدانوں کے حوالے دیں گے ہم کہیں گے یار وسیم بھائی سے پوچھا وہ بھی کہنے گلاس ہے ستار بھائی سے پوچھو وہ بھی کہنے گلاس جمشیش سے پوچھو وہ بھی کہنے گلاس ہے بھائی ہر آدمی اسے پوچھو جو بھی اردو جاننے والے ہیں وہ سب کہتے ہیں اس کو کیا انگریز سے پوچھے وہ بھی کہہ گا گلاس ہے اور تجھے کیا چاہیے وہ کہہ گا ابے سب جھوٹو بھی ڈراما سب کے مفاد ہیں اصل میں گلاسوں کی جو کمپنی ہے نا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان سے پیسے کھائے ہیں ان سب نے تاکہ جب کوئی گلاس کا لفظ سنے تو اس کے ذہن میں اس ڈیزائن کا تصور آئے اور گلاس مارکیٹ میں دھڑا دھڑ بکے ابے سب یہی ہونا ہے آج کل آپ حیران ہوگے ہو یہی رہا ہے وہ کہہ واتس ایپ پہ میں ایک ریسرچ آئی ہوئی ہے فیس بک پہ ریسرچ آئی ہوئی ہے گلاس نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کو بولیں گے وہ ریسرچ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بچپن سے بتا ہے گلاس کیا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں بتا واتس ایپ کی ریپورٹ پیش کرے گا ہمارے سامنے وہ ایک سائنس دان کا حوالہ دے رہا ہے انگریزوں نے تحقیق کیے کوہی قاف کے جنگلا سے ایک تحریر ملی ہے اس تحریر میں انیس سو تریپن کے کسی سائنس دان کے اس ٹیمپ ہے اس میں لکھاوئے گلاس نہیں ہے تو آپ بولو گے بھائی تو جو ہے نا اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے آؤٹ ہو گئی ہے تو ان تحقیقات کو آپ رکھو گے ایک طرف بولو گے بھائی گلاس وہ ہے جس کو پبلک کیا کہے گلاس ختم یہ خبر متواتر ہے سارے جمع ہو گئے ہیں اس کا نام انہوں نے گلاس رکھا ہے تو دلیل میں ایک چیز ہوتی ہے خبر متواتر میرا جماعت المسلمین سے مناظرہ ہوا تھا بہت بڑی بڑی پھینک رہے تھے نا وہ آئے مجھے یہ میں اس لئے مناظرے کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ خبر متواتر کا پتہ چلے یہ اس پر پورا اسلام موقوف ہے اگر اس کو سائٹ پہ لگا دو گے نا تو ہر پروفیسر ہر انجینئر کے لئے آپ کو گمراہ کرنا دو منٹ کا کام ہے اور آپ دلائل میں الچتے الچتے پاگل ہو جاؤ گے بلاخر ایک وقت آئے گا آپ کو ہر عالم برا لگے گا اور پھر آپ کو جس کی سپیچس سن رہے ہو وہ بھی برا لگے گا آپ کو اتنے آپ وصفصوں میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ آپ کو جو بدی ہی چیزیں ہیں نا اسلام میں دو اور دو چار کی طرح وہ بھی آپ کو عجیب لگنا شروع ہو جائیں گی ان لوگوں نے ایسے وصفصے ڈالے ہیں لوگوں کے دلوں میں تو جماعت المسلمین والوں نے یہاں بڑا پروپینگنڈا کیا ہوا تھا کہ جی جماعت میرا مقصد ابھی جماعت المسلمین نہیں ہے میں تو واقعہ سناتا ہوں تاکہ وہ جو اصول میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سے بیڑ جائے تو مثالوں سے واقعہ سے زیادہ اچھی بات سمجھ میں آتی ہے ورنہ جماعت المسلمین پر عبرت کرنے کے ساتھ ان کے ویسے اتنے پارٹ بن گئے ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری آپ کو کہنا کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو تو آپ اس سے کہ حدیث میں پارٹ ون کے بارے میں یا پارٹ ٹو کے بارے میں یا پارٹ تھری کے بارے میں پہلے انہوں نے ناموں سے بہت دھوکہ دیا لوگوں کو کہ جماعت المسلمین اور حدیث دیکھو جماعت المسلمین تو ہم تو فلاں تو دیوبندی بناوا ہے فلاں تو بریلوی ہے فلاں تو اہلے دیس ہیں فلاں تو یہ ہے فلاں تو وہ ہے اصل جو جماعت المسلمین کا بخاری میں آتا ہے وہ کون ہیں ہم ہیں حالانکہ وہ جماعت المسلمین وہ نہیں کہ وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا بلکہ مسلمانوں کی جماعت مراد ہے عامت المسلمین مراد ہے اور اس کے امام سے مراد ہے حکومت وقت خلیفہ بادشاہ حاکم اس کی بغاوت نہ کرو تو خیر مجھے لے گئے وہ لے نہیں گئے میں پہنچ گیا تو جب کھانا وانا لگنے سے پہلے نا وہ ہماری بحث شروع نے بڑا ٹائٹ کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا لڑکوں کو پھانسنے کے لئے تو اور کھانے کا مجھے پتا چلا دو مناظروں میں میں گیا ہوں جماعت المسلمین کے مجھے پتا چلا یہ ہر مناظرے میں کھانا رکھتے ہیں کہ پھسنے لگے تو کھانا لگا دو ان کا فلسفہ یہی ہے کہ سامنے والا اگر تگڑا ہو گیا نا کہ یہ بحث میں غالب آ رہا ہے تو فوراں کیا لگا دو بھئی چلو پھر تو بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں چلو دسترخون کھانا لگا ہو رہا ہے کھانا لگا ہو یہ انہوں نے کھانا ہے کہ ایک بہت بڑی حکمت ان کی دو جگہ مجھے اندازہ ہوا ہے یہ فوراں کھانا لگواتے ہیں وہ اور جس نے کھانا لگایا تھا نا الحمدللہ وہ کنورٹ ہو گیا جماعت المسلمین سے باقر جماعت الماز اللہ کافرین کی طرف آ گیا جب آپ مسلمین ہیں تو گویا ہم تو پھر کافر ہو گئے اللہ نہ کرے نام فرقہ وارہ خود رکھتے ہیں آگ لگانے کے لئے تو مجھے جماعت المسلمین والے نے کہا پتہ نہیں کیا کیا اترازات امام حنیفہ پہ کرنے لگے امام حنیفہ نے کہا ہے کہ نجاست اگر جو ہے وہ ایک درہم سے کم کم ہو امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر دو چار قطرے ہلکے پھل کسی نجاست کپنوں پہ لگی ہو تو نماز ہو جائے گی اگر وہ درہم کے برابر ہتیلی کی گہرائی کے برابر لگی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی تو انہیں کہ یہ قرآن یہ کہاں سے نکال ہے انہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے نکال ہے مجھے اس کی دلیل معلوم تھی لیکن میں دلیل سے جواب دیتا پھر ایک اور سوال ہو جاتا پھر جواب دیتا پھر ایک اور سوال ہو جاتا پھر جواب دیتا ایک اور سوال ہو جاتا تو میں نے کہا بھائی اصولی بات کرتے ہیں پہلے ہم دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں کہ دلیل کہتے کس کو ہیں دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے تجزیہ ہو جائے گا پھر میں یہ سارے اور یہ اس کے جواب بہت آسان ہے یہ جو ایک درم کا وصلہ ہے نہیں تو بہت آسان جواب ہے اس کا لیکن میں چاہ رہا تھا اصولی بحث میں نے کہا امام حنیفہ کو تھوڑی دیر کے لیے غلط مال لو ٹھیک ہے نا غلط تھے ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے تو امام شافی کو کرنا چاہیے انہوں نے کہا نا 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 امام مالک کو کرنا چاہیے نا 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 امام احمد کو کسی کو فالو قرآن و سنت کو فالو کرو میں نے کہا اس کا مطلب اب تک قرآن و سنت کو کسی نے فالو نہیں کیا تھا اب آپ آ رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ جماعت المسلمین جو پنری صدی میں اجاد ہوئی ہے وہ بتائے گی کہ امام شافی نے تو کچھ اور تورات انجیل بتائی ہے امام حنیفہ کے مسائل وہ بھی تورات انجیل سے نکالیں قرآن و سنت سے نہیں نکالیں انہوں نے امام احمد نے بھی کئی تورات اور انجیل سے مسائل نکالیں کیا خیال ہے بھئی امام مالک نے بھی وہاں سے نکالیں تو یہ سارے لوگ تو ہو گئے خراب اور پوری امت میں جماعت المسلمین کے علاوہ 99.999% لوگ ابھی بھی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں آپ پوری دنیا میں ٹریول کریں سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کو فالو کیا جاتا ہے ابو زہبی میں امام مالک کو فالو کیا جاتا ہے دوبئی میں اکثر لوگ امام شافی امام احمد بن حنبل کے لوگ کو فالو کرتے ہیں ترکی افغانستان پاکستان پورا انڈیا برما بنگلہ دیش اور ایران میں جو سنی مسلمان ہیں ازبکستان تاشکن سمرتکن بخارہ یعنی ٹوٹل پوری امت مسلمہ میں پچاس فیصد تو صرف اکیلے ابو حنیفہ کو فالو ہیں باقی جو فورٹی نائن پرسنڈ ہیں وہ بھی ان میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں تو یہ تو سارے ہو گئے بولو بھائی فارغ سعودی عرب کا تو law فقہ حملی ہے جو عدالت میں law ہے نا وہ کیا ہے فقہ حملی سعودی عرب میں آپ سرکاری سطح پر کسی اونچی پوسٹ پر جا ہی نہیں سکتے جب تک فقہ حملی نہ پڑھ لیں آپ اور میں نے کہا ان چاروں کے علاوہ اب تک کوئی پانچوہ فقہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے ریٹن فارم میں لکھا ہی نہیں گیا ہے ہمارے جو الہدیس حضرات ہیں انتہائی احترام کے ساتھ ان پر تنز مقصد نہیں ہے وہ فقہ حنفی ہی پڑھاتے ہیں اپنے مدرسوں میں لیکن تنقیدی نظر سے تو میں الہدیس علماء سے کہتا ہوں بھائی آپ کسی بھی سلیبس کی بیس تنقید نہیں ہوتی زمناً تو تنقیدیں ہوتی ہیں کہ آپ کا اپنا سلیبس ہو پھر اس میں جو مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ اس پہ تنقید کریں لیکن آپ کا سلیبس تو ہونا چاہیے نا بھائی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم اسلام پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں تو اسلام کا نصاب ہوگا نا لیکن آپ عیسائیت پڑھا رہے ہیں تنقیدی نظر سے تو یہ تو ایک شعبہ ہو گیا نا یہ اصل سلیبس تھوڑی ہو گئی ہے نہیں آرہی میرے خالے باگ او بھائی آپ پڑھائی ہندویزم رہے ہو دینی مدرسوں میں اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا اپنا سلیبس کیوں نہیں ہے کہہ رہے ہیں ہمارا سلیبس تو قرآن و حدیث ہے تو پھر قرآن و حدیث قرآن و سنت ہی پڑھاؤنا پھر یہ مسائل پڑھانا کہ وضو کا یہ طریقہ نماز کا یہ طریقہ زکاة کا یہ طریقہ روزے کا یہ طریقہ اور طلاق کا یہ طریقہ اور نکاح کا یہ طریقہ اور وراست کے مسائل یہ تو قرآن و سنت سے جو ایک پورا لا مرتب کر لیا ہے نا قرآن میں تو یہ مسائل بکھرے ہوئے ہیں حدیث میں تو بکھرے ہوئے ہیں فقہاں نے یہ احسان کیا امت مسلمہ پر کہ ان کو ترتیب سے ریٹن فارم میں لے کر آئے ہیں جتنی فقہ کی کتابیں ہیں چاروں فقہ کی ان میں وہ شروع ہوتی ہیں کتاب الوضو سے ہر فقہ میں سب سے پہلے کیا طریقہ سکھائے جاتا ہے وضو کا طریقہ اس میں کچھ آپس میں ان کے کچھ بہت معمولی معمولی اختلافات بھی ہیں وضو بیسک تو ایک ہی ہے کچھ معمولی اختلافات ہیں بھئی نیت وضو میں فرض ہے یا نہیں امام شافی کہتے ہیں فرض ہے امام انیفہ کہتے ہیں وضو میں نیت فرض نہیں ہے ہاں نیت نہیں کرو گے وضو کا ثواب نہیں ملے گا وضو ہو جائے گا ثواب یہ اختلافات ہیں لیکن ایک پورا لا مرتب شکل میں ترتیب سے موجود ہے نماز ہے پھر اس کے بعد مسائل آتے ہیں سب سے پہلے طہارت کے آتے ہیں مسائل پھر وضو کے مسائل آتے ہیں پھر وضو کے بعد مسائل آتے ہیں اس کے نماز کے ازان کے مسائل آتے ہیں پھر نماز کے مسائل آتے ہیں پھر جمعے کی نماز پھر ایدین کی نماز پھر تراوی کی نماز پھر اس کے بعد مسائل آتے ہیں نکاح کے مسائل آتے ہیں پھر طلاق کے مسائل آتے ہیں پھر نکاح کے زمن میں ایلہ کے مسائل پھر اس کے بعد کتاب الحدود آتی ہے سزاؤں کے مسائل چور کا ہاتھ کاتا جائے گا کتنے گواں ہیں پورا ایک قانون ہوتا ہے نا جیسے دین کامل ہے نا اب یہ تھوڑی کی عدالت ایک ملک میں اسلام نافذ ہے اور جج کو کہا ہے کہ آپ نے کوئی فقہ شکہ کچھ نہیں ہوتا قرآن و سنت پہ فیصلہ کرنا ہے جج بیٹھا وا ہے اب جب بھی کوئی کیس آئے گا وہ نئے سرے سے قرآن و حدیث پہ کیا کرے گا ریسرچ میرے حال ہے ایک سال میں دو مسئلوں کے علاوہ کوئی کیس وہ حل نہیں کر سکتا اس لئے دنیا میں کہیں بھی اسلام جب بھی نافذ ہوا ہے کوئی لاو باقاعدہ ججوں کو قاضیوں کو دیا گیا ہے صرف تابعین کے دور میں ایسا تھا کہ اس وقت تک فقہ مرتب نہیں ہوا تھا اس وقت تک ان کو پرمیشن دھی غامدی صاحب کو قاضی بنا دو کہ ان کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا انجینئر صاحب کو بنا دو کہ ان کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا اور کسی اور کو بنا دو کہ اس کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا تو تماشا بن جائے گا نا تو ہمیشہ لاو کو جب تک ایک مرتب شکل میں عدالت کو نہیں ملتا وہ لاو نافذ وہ چل نہیں سکتا اسی وجہ سے سعودی عرب میں فقہ حملی ہے یہ ہے جج اس کا پابند ہے آپ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی عدالت سے کبھی بھی تین طلاقوں کے ایک ہونے کا فتوہ جاری نہیں ہو وہاں کے علماء بعض کہہ دیتے ہیں عدالت سے نہیں ہوا کبھی بھی عدالت نے کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ جج کو یہ رائٹ ہو کے وہ تین کیونکہ فقہ حملی کے خلاف ہے بات آرہی ہے سمجھ میں تو اب میں یہ ایس کرتا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں یا اور بھی جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں بھئی اب آپ کیا کرو کہ آپ ایک فقہ بقاعدہ مرتب کرو ہم آپ کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں آپ بھی قرآن حدیث کو مانتے ہو لیکن لوگوں کو آپ ایسے آزاد نہ چھوڑے بے لگام کہ جس مفتی کا دل کرے اٹھ کے کچھ بھی قرآن و سنت کے نام پہ فتوہ دے دے اسے پابند کریں اپنے اصول وضع کریں مرتب کریں اور اس اصول کی روشنی میں فتاوہ کی ایک پوری فیرس ہونی چاہیے فتاوہ نہیں بلکہ سلیبس ہونا چاہیے نساب کہ فتوہ اس نساب کا پابند ہوگا بات آرہی ہے سمجھ میں تو ایسا ابھی تک ہوا ہے نہیں اور اب ہونا اس لیے بھی مشکل ہے کہ اب اگر مرتب بھی ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے چودہ سو سال سے کیا ہو رہا تھا پھر چودہ سو سال سے امت کیا کر رہی تھی نہیں آرہی بات دوسرا اب اگر مرتب ہوا تو اختلافات اتنے ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک سلیبس ایسا ہے نہیں جس پر سارے علماء جمع ہو جائیں گے ہر عالم کا اپنا ایک الک سلیبس ہوگا تو یہ امت مسلمہ کا اللہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا انعام اور احسان ہوا کہ اللہ نے چار سلیبس پر پوری امت کو جمع کر دیا اور امت نے مان لیا کہ یہ چاروں برحق ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی فالو کر لو تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے اس امت مسلمہ پر نہیں آرہی بات میرا خیال ہے تو اس لیے اہل حدیث کے بہت زیادہ احترام کے باوجود میں اہل حدیث مسلک کو فالو اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی سلیبس ہی نہیں ہے بھئی کوئی مسلک بقاعدہ جس کے پر مسلک کی دیفینیشن تعریف صادقاتیوں ہے ہی نہیں تب ہی آپ دیکھیں نا کہ فتاوہ میں بہت ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو ہر عالم اپنا ایک فتوہ دے رہا ہے تو کوئی تو نساب ہو نا کوئی تو سلیبس ہو تو اب ان کے مدارس میں بھی نساب کونسا پڑھائے جاتا ہے فقہ حنفی اب وہ تنقیدی نظر سے تو ایک اہل ادیس کے بڑے عالم تھے میری دوستی ہے قابل اعترام ہے میرے لیے میں نے ان سے عرض کیا میں نے کہا حضرت آپ اپنا سلیبس بنائیں اور میں اس کو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا میں بولوں گا بھائی یہ چار فقہ تھے تو پانچوہ بھی ہو گیا تو کیا جا رہا ہے اس میں چار امت میں چلے آ رہے تھے تو ایک پانچوہ صحیح ہم اس پہ بھی فتوہ دے دیں گے یار ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرنے سے جیسے انسان جنت میں جائے گا اس پانچوہ کو بھی فالو کرنے سے کہا جائے گا جنت میں بیسک تو وہی ہے نا قرآن اور سنت تو میں نے کہا لیکن یہ جو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ اپنے مدرسے میں کیا پڑھا انہوں نے کہا فقہ انفی میں نے کہا فقہ انفی کیوں پڑھا رہے ہیں آپ انہوں نے کہا تنقیدی نظر سے میں نے کہا یہ جو تنقیدی نظر سے پڑھا رہے ہیں نا اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچپن سے ہی طالب علم کا دماغ کیا بنتا ہے تنقیدی پوزیٹیو تھنکنگ پیدا ہونا پھر بہت مشکل ہے جیسے ہم اسلام پڑھا رہے ہیں نا تفسیر پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی تشریح میں جو فقہ مرتب وہ پڑھاتے ہیں اس کو ہم اسلام سے تعبیر کرتے ہیں لیکن ہم کا کوئی سلیبس ہوئی نہیں اور ہم ہندو ازم پڑھائیں مدرسوں میں آپ کو ہندو پوچھے کہ آپ ہمیں غلط سمجھتے ہیں میں پڑھا کیوں رہے ہو ہم کہیں تنقیدی نظر سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے اپنا والا تو پڑھا دو پھر اس کے مختلف شعبے ہوں کہ جب جو مدرسے سے فارغ ہوگا پھر ہندو ازم پہ اس نے تنقید کے لیے ایک الگ شعبہ ہے عیسائیت پہ ریسرچ کے لیے الگ شعبہ ہے میں نے کہا بھائی آپ اپنا اہل حدیث کا ایک سلیبس مرتب کریں اے ٹو زیڈ پوری فقہ کی کتاب ہو اس کی شروعات ہو اس کے فتاوہ ہو پبلک کو عوام کو اپنی پابند کریں اور علماء کو پابند کریں کہ اس سلیبل سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے یہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے اور پھر جب یہ سلیبس پڑھ کے فارغ ہو جائیں پھر ایک شعبہ بنائیں جو فقہ انفی کے میں بقاعدہ اس کا کام ہی ہو کہ فقہ انفی میں یہ مسئلہ غلط ہے یہ مسئلہ غلط ہے یہ مسئلہ غلط پھر یہ کام کریں آپ پہلے سلیبس تو اپنا ہو جس کو آپ غلط کہہ رہے وہی آپ کا کیا ہے سلیبس ہی وہی ہے یہ تو عجیب سی میری کھوپڑی میں نہیں آتی یہ بات اتنا ذرف بڑا رکھنے کے باوجود بھی تو یہ میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی اس سے امت بے لگام ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے بے لگام بلکل مادر پدر آزاد ہو رہے ہیں اہل حدیث کے فتووں میں آپ کو ملیں گے تین طلاق کو ایک کہنے والے بھی اور ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ دوسری اگر آپ نے اسی مہینے دے دی تو ہو جائے گی بعض کہتے ہیں کہ دوسری اس مہینے دی تو دوسری بھی نہیں ہوگی بعض کہتے ہیں رجوع کے بعد دوسری دی تو ہوگی رجوع اس کے بغیر دوسری دے دی تو ہوگی نہیں تو اس سے عوام میں لا مذہبیت پھیلے گی وہ اہل حدیث مسلک پہ نہیں چلیں گے وہ پھر اپنی خواہشات کو فالو کریں گے یار طلاق تو دے دی ہے اب دیکھو کون صرف کہاں سے اپنے حساب کتاب صحیح بیٹھ رہے اپنا حساب کتاب کہاں سے تو یہ یہ ہو رہا ہے ادھر کا فتبہ کچھ اور آ رہا ہے ادھر سے کچھ اور آ رہا ہے حالت حیز میں طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی دھو رائے ہیں کیونکہ اصول ہی مرتب نہیں ہے بعض کہتے ہیں بخاری میں آتا ہے حالت حیز میں طلاق ہو جاتی ہے لہٰذا ہو گئی بعض کہتے ہیں نہیں جو ابن عبداللہ بن عویز عمر کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے حالت حضم طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا اس سے عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا حالانکہ میرے علم میں رجوع کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن وہ کوئی روایت پیش کر دیتے ہیں تو یہ اس سے میرے بھائی عوام کو دین اور مذہب کا مزاک اڑانے کا